آج ہماری دنیا کی تمام تیاریاں آج دنیا کی جو تمام تیاریاں ہیں وہ سب دھری کی دھری رہ گئی سب سے سکتی سالی دیس سب سے کمجور اس ماہ ماری کے آگے ہو گئے تو دیس جو دنیا کے آدرس بنے ہوئے تھے اور یہ مانکے چلا گیا چلا جا رہا تھا کہ اگر ہمیں کوئی جیون منانا ہے اور ہماری سیلی کیا ہونی چاہیے تو ہم نے انہی بڑے دیسوں کو ایک آدرس رول موڈل مانا تھا امریکہ آسٹریلیا، برازیل، اسکینڈنیویا یہی ہمارے لیے سب سے بڑا ایک سپنا تھا کہ کیا کبھی ہم اس دیس کے برابر تتھا کتھت انتی کر پائیں گے لیکن کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج ہمارا پوری طرح درشتکون بدل گیا ہوگا ایک انویزیبل وائرس نے ایک ایسے پرانی نے جس کا عطا پتہ کسی کو آج تک نہیں تھا اس نے ان تمام دیسوں کو ایک ایسا سیسا دکھا دیا جس میں انہیں اپنی سکل بھی نہیں دکھائی دیتی ہوگی اور ہم سب کو ہماری سکلیں بھی کی پڑ گئیں اداس جیرے ہو گئے بھے نے ہم کو گھیر لیا صرف اس لیے کہ ہم آج تک کبھی پرکرتی کو نہیں سمجھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کی اور اسی روپ میں یہ سب کچھ ہمارے بیچ میں آ گیا ایسا کیوں ہوا ایسے کیوں ہوا اس کے پیچھے بڑا بھاری اتحاد کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو اپنے اندر جھانک لینا چاہیے اور جس طرح سے پرکرتی کے ساتھ ہم نے عطیہ اچار اور انیائے کیے یہ اسی کا پرنام ہے دیکھئے نا ایک کنارے سے دوسرے کونے تک دنیا کے کونسا دیش ہے جو اپنی نگیوں کا دم بھر سکتا ہو نبے پرتیسط سے زیادہ لوگ دنیا میں پران وائیو کے سنکٹ میں گھرے ہیں ستر لاکھ لوگ اپنا جیون اس لئے کھو دیتے ہیں یہ ہوا خراب ہو چکی ہمارے بیچ میں مٹی بھی گیاب ہو چکی جو بھوجن ہم آج کرتے ہیں وہ نکلی مٹی میں ہے اور نکلی مٹی کے بھوجن کھاؤگے تو نکلی ہی منوشے بھی بنوگے ایک ایسا منوشے جو کمجور ہے جو جراسے لالچ میں اپنا دھیرے کھو دیتا ہے اس کو اگر سکھ کہیں دکھائی دیتا ہے تو مدمستی میں دکھائی دیتا ہے سمیدھاؤں میں دکھائی دیتا ہے ہم کو سرمہین منا دیتی ہے ایسی مٹی اور بھوجن ہم تو دنیا میں بڑے پرکرتی کے رکھوالے تھے یہ دیس جہاں ہماری سنسکریتی کا حصہ سنگرکچن تھا جہاں ہم نے ہمیسا یہ مان کر چلا تھا کہ ہم ہی پرکرتی کے سب سے بڑے پوجک ہیں اور ستے بھی تھا اور آج بھی آپ اور میں جب آپچارکتاؤں میں کوئی بھی پوجا کرتے ہیں یا کوئی بھی دان کرتے ہیں ودیوت کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے انہی کو پرنام کرتے ہیں ہم پرپی کو پوجتے ہیں ہم جل کو پرنام کرتے ہیں سنکلب لیتے ہیں ہاتھ میں رکھ کے جلوں کو پوجا کے سمیں ندیوں کو ماتا کہتے ہیں ہم تو اس دیش کے لوگ رہے ہیں جہاں پرمپراؤں نے گڑا تھا یہی گڑا تھا کہ جیون میں سب سے پہلے اگر کسی کی پوجا ہونی چاہیے تو وہ پرکرتی کے سنسادنوں کی ہونی چاہیے پربو کو تو اس کے بعد یاد کیا جاتا ہے آج ہم مندر مسجد چرچ اور ان پر آدھار پہ انہی آدھاروں پہ ہم نے سب کچھ تیہ کر رکھا ہے اور یہ مانکے چلتے ہیں پرکرتی کا نمن کروگے تو سب سب کچھ نہیں ملنے والا لیکن اگر پربو کا نمن کروگے تو سائد ہمیں سب کچھ مل جائے گا ہم اسی اٹھک پٹھک چھٹ پٹا ہٹ میں اپنا جیون ہم نے لگا دیا کہ ہم کیا جھٹا پائیں کیا پائیں اور اپنے سسکاروں کو اور اپنی پرکرتی کو ہم نے کنارے کر دیا یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اس دیس میں ایسی عدبتائیں کیا تھیں کہ ریسی منیوں نے تب ہی پرمپرائیں گڑ دی تھیں کہ پرکرتی کو پہلے پرنام کرو اور دنیا تو کبھی نہیں کرتی تھی پر دیکھیں نا ہم نے اپنی پرمپرائوں کو تیاک کر اور اس پسچمی سبھیتا کو پرنام کرنا شروع کر دیا اور اسی کو انسل کرتے رہ گئے ایک بھوگوادی سبھیتا کے پیچھے پڑ گئے اپنے کلچر جس نے کنجرویشن چکایا تھا اس کو چھوڑ دیا سنسکرٹی سنگرچن چکاتی ہے اور نئی سبھیتائیں سوشل کرنا سکھاتی ہیں میٹریلیسٹک سماج بن گئے ہم اور بھوگوادی سبھیتا ہمیں وہاں لے جاتی ہے جہاں ہم آج پہنچ گئے کیونکہ اس پوری یاترہ میں ہم نے پرکرتی کو در کنار کر دیا تھا ہم نے کبھی نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ جیون انہی سے سمبھو ہے جیون کے لیے انی سبھیتائیں ویلا ستائیں تو ایک حصہ ہے ایک 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 کونے میں پڑے ہوئی سبھیتائیں ہیں جو جس کے چناؤ کے لیے ہم ستنتر ہیں پر جیون کے لیے جینے کے لیے کوئی وکلپ نہیں ہے کیا پرانوائیو کا وکلپ ہے ہمارے پاس کوئی کیا پانی کا وکلپ ہے کوئی بھوجن کا کوئی وکلپ ہے اگر ان کے وکلپ ہیں تو تو پھر چل رہی ہے دنیا چل نہیں دیجئے پر جب ان کے وکلپ نہیں ہیں تو آپ خود سوچ لیجئے اب دیکھیں نا ابھی جب لوگ ڈاؤن ہوا آپ پر میرے کو خدیڑ کر اندر ڈال دیا گیا بھیڑ بکری کی طرح ہے ہو چکے تھے ہم کہ اندر رہیے باہر مت نکالیے پولیس والوں کی لاتھیا اور ڈنڈوں نے ہمیں سیوہ عمر باننے کی کوشش کی تھی تو جب آپ گھر کے اندر پڑے تھے تو آپ نے پانی بھی پیا ہوگا آپ نے پرانوائیو بھی لی ہوگی اور بھوجن بھی لیا ہوگا پر وہ کار گاڑیا وہ تمام طرح کی ویبھاؤ وہ سیلون میں جانا وہ مول میں گھومنا اور سڑکوں کو جس طرح سے ہم نے گھیراوا تھا وہ سب کنارے ہو چکا تھا اور آہا پر میں ایک دڑبے کے اندر تھے مکان کہتے ہوں گے آپ اس کو لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہاں سے آپ جھانک نہیں پا رہے تھے تو اب آپ تیہ کر لیجئے اس سمیں بھی آپ جیویت تھے کیونکہ پرکتی نے ہوا مٹی پانی بھوجن تو دیا ہی تھا آپ کو لیکن وہ سویدھائیں جو ہم نے اتنے لمبے سمیں سے جھٹائیں جس کے لئے مارکات کی دیسوں نے آپ اس میں پرتیس پردھا کی اس بھاری بھیڑ میں کوئی کام نہیں آیا ہمارا اس سمیں اور سچ تو یہ ہے بھگوان جی بھی کام نہیں آئے اب سارے مندر مسجد سب تالے پڑ گئے کون چرچ میں جا سکتا ہے کون نماز پڑ سکتا ہے گھنٹیاں مندر کی بجیں گی نہیں بجیں گی سب بن پرکرتی نے کہا یہی دند ہے تمہارا تمہارے ساتھ بھگوان بھی نہیں ہوں گے نہیں تھے بھگوان بھی اگر کوئی تھا سچے مند سے سوچئے کہ تب بھی ہمارے ساتھ پرکرتی تھی ہوا تو آئی رہی تھی نا سانس لینے کے لئے پران وائو تھی ہمارے پاس پانی تھا اس نے آپ کو جندہ رکھا جیون کا سوال ہے اور آج کرونا نے اس طرح کے بڑے سوال کھڑے کی ہیں کہ اب جیون کا سوال ہے جیون چاہیے نہیں چاہیے جان چاہیے نہیں چاہیے یہ تیہ کر لیجئے جہان تو بہت پیچھے ہے اب آپ جارہ کلپنا کریں کہ جو لوگ دیونگت ہو گئے بیچارے اس کورونا کال میں اگر ان کو آخری چھڑ میں کہا جاتا کہ تمہیں ڈھیر ساری سویدائیں دیں گے ایک طرف اور ایک طرف ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے پر جیون دیں گے بولیے کیا چنا ہوتا ان کا وہ کہتے ہیں جیون چاہیے ان سے کہا جاتا افریکہ کے بڑے گریب دوسرے دیس میں آپ کو چھوڑ دیں گے لیکن آپ جیویت رہیں گے انہیں وہ سویکار ہوتا اور آپ اور میں امریکہ اور انگلینڈ جانے کے لئے تڑفتے رہے ہیں جائیے آپ جا سکتے ہیں آج امریکہ اور انگلینڈ اور یہی تک بات ختم نہیں ہوتی جو مار کارٹ سروی جو ریسزم چل رہا ہے وہ بھی انہی سب باتوں سے کسی نہ کسی روپ میں جڑا ہے ہمیں آج اور ابھی سے کچھ گمبیر باتوں کی طرف سوچنا ہوگا قیاری کرنی ہوگی اور سست تو یہ ہے کہ اب دیس کا بھوش سے ہی تمہارے پاس رہی ہیں بلکہ تمہارا اپنا جیون بھی تمہارے ہی پاس ہے تمہیں ہی تیہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرف لے جانا ہے آنے والے سمیہ میں ایسی ہی کسی بڑی قیامت کو لانے کی ہی آپ کی کوششیں ہوں گی کہ آپ سویم اپنی سیمائیں تیہ کریں گے نردھارت کریں گے اگر آپ ایسا کرنا آج سے شروع کریں گے تو نشت روپ سے پرکرتی نے تو اکیس دن میں دکھائی دیا نا کہ میں تمہارے پاس ہوں آ سکتی ہوں واپس آپ کی ندیاں پانی ہوا سب تو سب ٹھیک ہوئی نا بتایا نا یہ اکیس دن میں کتنی اچھی ہے یہ پرتوی ماں اور پرکرتی اکیس دن سے زیادہ سمیں نہیں لیا ہم کو یہ ہے بتانے کے لئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم ہی ہو جو مجھے چھوڑ رہے ہو تم ہی ہو جو میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو اور اگر اس سندیش کو آپ اس روپ میں نہیں سمجھے تو پھر آپ کبھی نہیں سمجھیں گے اور میں نے کہا یہ تو ہماری پیڑی ہے جس کے کارنے یہ سب کمال ہوا ہے اب تمہاری پیڑی ہے یہ جس کو تیہ کرنا ہے کہ کیسے آنی والی دنیا ان کو چاہیے کیسا بھوشی چاہیے اگر ایسے ہی آپ گھٹنوں پر گرنے والا بھوشی چاہیے آپ کو تو چلتے رہیے جس طرح سے چل رہے ہیں آپ بلا ستاؤں کے لئے مرتے کھپتے رہیے آپ تمام جو ڈسپیریٹیز ہیں اسمانتائیں ہیں انہی کو جوڑتے چلے جائیے آپ ایسی سکسہ کا ساتھ دیجئے جو آپ کو انگریجی پن سکھاتی ہو جو آپ کو پسچم سبتہ کے سکھوں کی کا راستہ تیہ کرتی ہو یا ایک وہ سکسہ جو سنگرکھن سکھاتی ہو جو آپ کو ایسے سبھا سماج کا حصہ بناتی ہو جو پرکرتی کے ساتھ ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا جو ایک جیون ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جو بھی میں نے اس کے مادیم سے آپ سے بولنے کی کوشش کی ہے اس سندیش کو آگے لے جائیے اور ایک بڑی بات جو میں آخری میں آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور سیر کرنا چاہتا ہوں وہ اس روپ میں ہے کہ بھائی وہ جو کچھ آپ کے چاروں طرف بڑا تیجی سے چل رہا ہے جس کو جی ڈی پی جی ڈی پی جی ڈی پی کہتے ہیں یہ بڑی بھاری بیماری ہے اس بیماری سے بڑی سب سب گرسیت ہو چلے اور ایسی بیماری ہے کہ سب بولتے ہیں جی ڈی پی ایک سکول میں میں تھا پڑھا لکھا اچھا انگریجی قسم کا سکول تھا میں نے اس کو پوچھا وہاں پہ جی ڈی پی کسے کہتے ہیں 99 پرتیسط لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جی ڈی پی کیا ہے لیکن یہ جی ڈی پی پتہ تھا کہ اچھی جی ڈی پی کا مطلب ہے بہت پیسہ آنا دیس میں سمردی آنا اور کیا کیا نہیں ہوگا امریکہ کی بہت بڑی جی ڈی پی تھی اور چائنہ کی جی ڈی پی تھی دونوں کے دونوں تمام چمین پر لیڈ گئے کرونا نے ایک مار پر سب کو لمبا چوڑا کر دیا اور جی ڈی پی کو پتہ نہیں کہاں بھیج دیا سنہ کئی سال لگیں گے واپس آنے میں تو اگر ایسی جی ڈی پی چاہیے تو جی ڈی پی کو بھولیے اور ایک نئی تیاری کریے کہ ٹھیک ہے بھئی جی ڈی پی چاہیے تو وہ بھی لے لو اپنی آرثک پرگردی کی بات کرو لیکن ایک اور سوچک کی تیاری کرو گراس انوارمنٹ پراد سکل پریابر بتاؤ نا کہ بھئی جہان تو بنے گا جی ڈی پی سے لیکن جان بنے گی جی ای پی سے مطلب کتنی ہوا بہتر کی کتنا پانی جوڑا ہم نے ندیوں میں کتنا کوئوں کا پانی جو سوک رہا تھا اس کی واپسی تیہ کی تالاب کتنے لہ لہائے کتنے ونوں کو ہم نے بہتر کیا مٹی جو جہری لیے ہو گئی اس کے لئے کیا کام کیا ان سب کو ملا کر سکل پریاب رنک پات کی کلپ پنا کی گئی ہے گروس انوارمن پروڈک کی کلپ پنا کی ہے اگر آپ سچے اور اچھے ہو دوستو اور اس آپ چارکتہ میں آپ نے فیس بک میں اپنے آگے کھڑا کر رکھا ہے کوئی بھاسن دینے کے لیے تو دوستو میں تو آپ کے سچا ہی اس بات پر جانوں گا کہ اس کے بعد آپ کتنی بڑی بحث سرو کریں گے سکل پر گروس انوارمن پروڈک پر وہی میرے لیے اور میری اس بھاسن کے لیے میری آپ کی پرتی شردہ کے لیے آپ کی اور سے یہ میرے کار اس کلیوک کا حصہ ہے جو آپ چارکتا ان کو نفاتے ہوئے سب کچھ کرنا چاہتا ہے کسی دن ویسے اس میں آپ بہت حل مچاتے ہیں چنتا کرتے ہیں اور دوسرے دن بھی بھول جاتے ہیں ایسا نہ کریں گے تو میں آپ کا اور آنے والی پیڑی کیا ساتھی رہوں گا دوستو کس طرح سے راستے تیار کریں گے جب آپ کسی بھی مادھیم سے مجھے اپنے ساتھ فیس بک میں لا سکتے ہو دوست سچے ہوں گے تو جی پی کی کہانی میں بھی جڑیں گے اور اس کو دیس دنیا میں ایک سوچک تیار کرنے کے لئے کمر کسیں گے اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کل کے یوہ کمر نہیں کس پاتے کیونکہ جب موٹر سائیکلوں میں چلو گے اور گاڑیوں میں گھمو گے کبھی پہاڑ نہ چڑا ہوگا نہ ندیاں پارک ہوں گی نہ جنگل میں چلے ہوں گے تو کمر تو آپ کی سائد کہاں ہوگی کمرہ ہی ہوگا تو اگر کمر کسنے کی ابھی بھی کچھ گنجائس ہے تو کسو اور ساتھ میں جڑو آپ سب کو پرنام اور آپ سب کام نائے اچھے بھویسی کی اسی بات کے ساتھ کہ آپ سندیز کو آگے لے جائیں گے آپ سب کو پرنام